ایلو فرنڈز ویلکم بیک ٹو دائرول کیسان فارمنگ چینل تو دوستوں ہم نے پہلے بھی بھارت مالا پہ ویڈیو بنایا تھا اور یہ ہم دوسرا ویڈیو لے کے آئے ہیں بھارت مالا پروجیکٹ پہ آل فلال کتنا کام ہوا ہے اس پروجیکٹ پہ اس کے بارے میں بات کریں گے اور کیا کیا کام پروگریس پہ ہیں اس کے بارے میں بھی دیکھیں گے اور یہ کونسے ریجن میں کام چل رہا ہے تو دوستوں یہ ریجن کہلاتا ہے انڈرانہ موٹھلی کا چیتر اور یہ سامنے آپ کو چھپن کی پاڑی یہاں دکھ رہی ہوگی اور یہاں پہ ابھی کنسٹرکشن کا کام چل رہا ہے اور آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے یہ انڈر بریز ہے یہاں پہ بن رہا ہے جو سیمنٹیڈ کا اور آل فلال تو یہ انڈر کنسٹرکشن نہیں ہے اور دوسری سیڈ میں بھی یہ بنا ہوا ہے تو ٹوٹلی چھے لین تھی یہاں پہ اور باقی یہاں پہ یہ سب بھی گٹی بچھا رہے ہیں اور ٹرک وغیرہ آ رہے ہیں تو کافی کام فاس چل رہا ہے اور آپ ادھر بھی دیکھ سکتے ہو سائیڈ میں یہ پانی کا نالا تھا جس کے اوپر یہ سب کام چل رہا بھی پہلے یہاں سے پانی گجرتا تھا اور ابھی بھی یہ بریز ہے یہاں بریز سے ہی پانی گجرے گا اور نیچے یہاں پہ کچھ مزدور بھی کام کر رہے ہیں جو کہ یہ بریز ہی بنا رہے ہیں وہ بھی آپ کو دکھائیں گے تھوڑا سا اور یہ ٹرک آ رہا ہے ہمارے پاس اس سائیڈ میں مٹی ڈالنے کے لیے جو کہ میں نے بولا تھا آپ کو مزدور دکھائیں گے یہاں پہ یہ تک مزدور نیچے کام کر رہے ہیں اس بریز کو کنسٹرکٹ کرنے کے لیے تاکہ دوسری سائیڈ میں لوگ جا سکے اور مطلب حال فلال کافی ہے تک کام پورا ہو چکا ہے اس کا کیونکہ ہائٹ پوری لے جا چکی ہے جو کی ایراؤنڈ ہوگی دس سے پندرہ فیٹ وہ لاسٹ میں آپ کو دکھائیں گے ہائٹ کا بھی کیونکہ ہم ابھی اوپر ہیں تو اوپر سے اتنے ہائٹ دکھنے ہی رہے آپ کو اور جو یہ چہتر میں نے آپ کو بتایا ہے جو موٹلی اور اندرانہ کا جو ایریا ہے اور چھپن کی پاڑیاں جو ہیں بہت ہی بیوٹی فل ریجن ہے یہاں پہ بنا لے وغیرہ بھی گزرتے تھے تو جو بھی ٹرک وغیرہ یہاں سے چلائے گا یا پھر جو بھی لوگ گزریں گے اس ایریا سے وہ رومانچے تو اٹھیں گے تھوڑا آگے اور چلتے ہیں وہاں سے آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ کیسا دکھتا ہے بہت ہی اچھا نظارہ دکھ رہا ہے آپ کو سامنے بھی اور یہاں سے آپ کو پورا سیدھا بتاتے ہیں ایک دم سے کہ سٹریٹ کیسا دکھ رہا ہے یہاں سے یہ آپ یہاں دیکھو گے تو ایک دم پورا سمتل کر لیا گیا ہے اور پھول گٹی ڈال دی جا چکی ہے یہ تھوڑی بہت پیچھے بچی ہے جو انڈر بریس کے پاس میں یہاں پہ ابھی ہم ٹرک لوگ ڈال رہے ہیں یہ بھی جلدی کام ختم ہو جائے گا اور جیسے یہ کام ختم ہو جائے گا تو پھر دم ریکرن یا پھر سمتل کرن اور سکتا ہے سائیڈ میں الیکٹریسٹی کا کام اور یہ سب رہیں گے آپ کو ابھی ہم یہ دکھاتے ہیں کہ یہاں پہ رولر چل رہے ہوں گے پیچھے کی سائیڈ میں تو ابھی تھوڑا سا جوم کر کے دکھاتے ہیں آپ کو یہاں سے ابھی تو سامنا بہت چھوٹا سا دکھ رہا ہوگا آپ کو رولر یا پھر نئے بھی دکھ رہا ہو تو ابھی یہاں سے یہ جوم کر کے آپ کو دکھ رہا ہوگا جو رولر ہیں وہ چل رہے ہیں سامنا تو اوورال بہت ہی اچھا کام چل رہا ہے اور امید کرتے ہیں کہ جلدی بھارت کو ایک اچھا پروجیکٹ ملے تو یہاں سے ابھی آپ کو یہ ہیٹ دکھا رہے ہیں یہ ہیٹ لگ بگ ہوگی دس سے پندرہ فیٹ تاکہ جانور اوپر نہ چل سکے اور سائیڈ میں بھی اس کے سائیڈ لوئے کی جالی یا پھر لوئے کی انگلز وغیرہ کچھ لگے گی اور ہم نے ابھی آپ کو بتایا تھا یہاں پہ انڈر بریس کے بارے میں وہ بھی دکھاتے ہیں یہاں سے تاکہ کیا کہ وہاں یا پھر جو پسو ہیں وہ کیا کہ یہاں سے کر سکے تو یہ ہی تھا آل فلال کا اپ ڈیٹ دوستو تو تینکیو دوستو ویڈیو اچھا لگا لائک کرو سیئر کرو سبسکرائب